بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دو فانکشنز کا پروڈکٹ نظر آئے گا اور ایک فانکشن آپ کے پاس x ہے اور دوسرا سائن انورس x ہے یہ دونوں فانکشنز ایک دوسرے کی ڈیریویٹیو نہیں ہیں اور چونکہ ایک دوسرے کی ڈیریویٹیو بن بھی نہیں سکتے اور نہ ہی ہم یہاں پہ کوئی پاور فارمولا لگا سکتے ہیں ہمیں ان کو بائپارٹس ہی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایکسسائز ہمارے پاس 4.3 بائپارٹس انٹیگریشن کی ہے تو اس میں اب یہ آپ کو بس سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس فانکشن کو آپ نے f میں رکھنا اور کس کو g میں رکھنا ہے f سے مراد میں اس فانکشن کی لیتی ہوں جس کو ڈیریویٹیو جس کا کرنا آسان ہوتا ہے اور g سے مراد وہ فانکشن ہوتا ہے جس کا انٹیگریشن آسان ہوتی ہے جہاں تک بات ہے x کی تو x کا ڈیریویٹیو اور انٹیگریشن دونوں آسان ہیں جبکہ سائن انورس x کی جہاں تک بات ہے تو سانگ ننورس ایکس کا ڈریویٹیو ہمارے لیے ڈریکٹ فارمولا ہمارے پاس ہے جو کہ ہے one over one minus x square square root کے ساتھ اور جبکہ اس کا انٹیگریشن جو ہے وہ پوسیبل تو ہے میں یہ نہیں کہہ لیے کہ پوسیبل نہیں ہے لیکن انٹیگریشن کا ڈریکٹ فارمولا ہمارے پاس نہیں ہے اس کو کرنا پڑتا ہے بارپار سیسالس سانگ نورس ایکس کی جو انٹیگریشن ہوتی ہے اس کا کافی لمبا فارمولا ہے وہ دریکٹ فارمولو میں نہیں آتا اس لئے اس کو proper کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر کافی steps بنیں گے تو جن کے آپ کو direct formula آتے ہیں وہ آپ جس function کا integration کا یا differentiation کا direct formula اگر آپ کے پاس available ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اسی process میں رکھیں اب جیسے x کے اوپر تو کوئی restriction نہیں ہے x کو تو ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہیں x کو بس derivative میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے گا اور by parts integration کا اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ دو functions میں سے ایک function آپ کا ختم ہو جائے تو یہ ختم تو ہو جائے گا لیکن اس کو integration میں رکھنے سے اگر ہم x کو derivative میں رکھیں گے تو sign inverse کو integration میں رکھنا پڑے گا اور اس کو integration میں رکھنے سے ہمارا question مزید expand ہو جائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس کو sign inverse سے بارے میں confirm یہ ہمارا decision نے کہ ہم اس کو integration میں نہ رکھیں یعنی کہ اس کو رکھیں differentiation میں f of x میں اور اس کو رکھیں پھر automatically ہمیں x کو integration میں رکھنا پڑے گا تو start کرتے ہیں اپنا question sign inverse x کو ہم نے رکھا as it is differentiation میں اس کے بعد x کی کی integration minus integration کا فرمولا تو بارہ سے x کی کی integration اور پھر sign inverse x کی کی differentiation اس کے بعد جی تو سین inverse x ہمارا as it is رہے گا یہاں سے بلا x2 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 into sin inverse x کی integration ہوتی ہے جی 1 minus x2 under root کے ساتھ اب تھوڑا سا کرتے ہیں اس کو simplify 5 constant نکالا جبا ہے یہ دیکھیں 1 minus x2 اس وقت numerator اور denominator میں آپ کے پاس polynomial function ہی اس integration میں پڑا ہوئے لیکن denominator میں whole power 1 by 2 ہے numerator میں whole power 1 ہے x2 اب یہ دونوں چونکہ برابر ہیں cancellation نہیں ہو سکتی اور فیلحال division بھی نہیں ہو سکتی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کا ایک ہی solution یہ ہے کہ آپ numerator میں بھی denominator جیسا polynomial بنانے کی کوشش کریں ڈگری تو سیم ہے صرف آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ ہے x2 کو minus سے multiply کریں تو balance کرنے کے لیے divide بھی کرنا پڑے گا یہ بن جائے گا آپ کے پاس minus x2 اور اس میں plus کریں 1 اور minus کریں balance کرنے کے لیے 1 میں numerator جیسا denominator جیسا polynomial numerator میں بھی بنانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کچھ ایک دو steps کیے اور ان steps کو ساتھ ساتھ آپ نے balance بھی کرنا ہے اب یہاں پہ ہو جائیں گے دو حصے اس fraction کے ایک ہوگا 1 minus x2 over 1 minus x2 under root اور ایک ہوگا minus 1 over 1 minus x2 ٹھیک ہے جی آج ساتھ اس کے بعد sin inverse x plus 1 by 2 آپ الگ الگ کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ fraction cancel out ہوگی اس طرح سے بن جاتا ہے اور دوسرے حصے میں وہی چیز denominator میں اب آپ کے پاس دو questions integration کے بن گئے ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے جی آپ کے پاس a اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں b ان دونوں کو نکالتے ہیں نیکس پیج پہ لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی نیکس پیج پہ میں نے یہ سارا کچھ اتار لیا ہے اب آپ کے پاس آپ نے یہ دونوں حصے جو آپ کے ہیں انہیں آپ نے ایک ہی طریقے سے solve کرنا ہے بس فرق یہ ہے کہ یہ numerator میں ہے اور یہ آپ کے پاس denominator میں ہے اچھا میں نے آپ کو ہمیشہ سے بتایا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس polynomial integration میں آئے اور وہ اس form کا ہو چاہے اس کی کوئی power 1 ہو چاہے اس کی power 2 ہو جو بھی power ہو اگر آپ نے substitution سے اسے definitely solve کرنا ہے تو آپ variable کو put کریں گے a sine theta یہاں a cos theta سے بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں a sine theta سے کر رہی ہوں تو اس وقت جو آپ کا polynomial ہے وہ ہے 1 minus x square یعنی کہ x کو آپ put کر سکتے ہیں a a stands for 1 یعنی کہ direct sine theta ٹھیک ہے اور differential لے لیں دونوں طرف کا تو sine کا derivative ہوتا ہے cos theta d theta یہ ساری substitution جائیں اور یہاں پہ اپنے question میں کرتے ہیں 1 by 2 under root کے اندر 1 minus sine square theta اس کے ساتھ dx بھی ہے اور dx کی لگا آپ لکھیں گے cos theta d theta next ہے d minus 1 by 2 cos theta d theta over میں بنے گا آپ کے پاس 1 minus sine square theta یہ ہے g sine inverse x plus 1 by 2 under root سے باہر نکلا تو cos theta آئے گا یہ بھی cos theta ہے اور cos theta d theta over cos theta یہ تو cancellation ہو گئی اس کے بعد x square by 2 sine inverse x plus 1 by 2 cos square theta d theta sorry یہ minus ہے اس کے بعد 1 by 2 اور integration میں بجا d theta کے ساتھ 1 کی integration اس وقت theta ہو جائے x square by 2 sine inverse x plus 1 by 2 اچھا cos square theta کی آپ نے integration کرنی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ cos square theta as it is نہیں ہو سکتا ہے اس کو آپ نے power ختم کرنا یعنی square کو ختم کرنا power reduce کرنے کی لئے آپ نے کیا کی آپ نے half angle formula لگا یہ بنتا ہے 1 plus cos 2 theta by 2 ٹھیک ہے جی یہ formula insert کیا minus 1 by 2 اور یہ theta integration ہو جاتی ہے theta کا آپ نے answer نکال رہا یہاں سے آپ answer نکال سکتے ہے theta is equal to sin inverse x ٹھیک ہے جی next میں x square by 2 sin inverse x plus 1 by 4 1 times theta اس کے دو حصے بن جائیں گے یہ میں آپ بتا رہی ہوں 1 by 2 کے ساتھ جو باہر کے 1 by 2 سے ملٹیپلا آوکہ 1 by 4 بنے گا اور 1 by 4 آئے گا cos 2 theta کے ساتھ ٹھیک ہے چھیک اس کے بعد اس کو حصے لے کے چلتے ہیں 1 by 4 theta plus 1 by 4 اس کی integration ہوگی آپ کے پاس sin 2 theta اور angle کا derivative بنتا ہے 2 جو ساتھ میں ہونا چاہیئے تھا اور نہیں تھا تو آپ اس سے divide کر لیں minus 1 by 2 theta اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ 1 by 4 theta and 1 by 2 theta 1 by 4 اور minus 1 by 2 ان کو جب آپ add کریں گے تو آپ کے پاس minus 1 by 4 بچے گا یہ دونوں terms add up ہو جائیں گی تو آپ کے پاس minus 1 by 4 theta plus 1 1 by 8 sin 2 theta ٹھیک 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 یہ ہوایر پاس آنسر بنتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا بھی simplify کرنا باقی ہے x square by 2 sin inverse x theta کو back substitute کرنا ہے آپ نے x میں sin inverse x اور plus 1 by 8 sin 2 theta کو آپ update 2 sin theta cos theta میں اور next step میں آپ کے پاس بنتا ہے minus 1 by 4 sin inverse x plus 2 4 8 1 by 4 sin theta جیسے ہماری substitution تھی x is equal to sin theta to تو اس کی جگہ x آ گا اور cos theta بنتا ہے آپ کے پاس 1 minus sin square theta under root کے ساتھ یعنی 1 minus x square under root کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں لیخ لیں 1 minus x square under root کے ساتھ اب آپ کی first and second terms چونکہ سیم ہیں ان میں سے کچھ common نکل سکتا ہے آپ sin inverse x کو common نکال لیں اور باقی آپ کے پاس پچھتا ہے x square by 2 minus 1 by 4 plus x by 4 under root 1 minus x square lc ہم لے لیں lc آتا ہے آپ کے پاس 4 2 x square minus 1 اور یہاں پہ ہے آپ کے پاس 7 میں لکھتا ہوں سین inverse x plus x by 4 into under root 1 minus x square یہ ہی ہے آپ کے اس question کا answer جی تو اس کو by parts کے questions میں رکھا ہو ہے فیلحال تو ہم اس کو by parts سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ دیکھیں question number 9 میں یہ دونوں آپ کے پاس polynomial functions ہیں اور اگر میں اس کو f x مانو اور g x مانو تو اس کو ڈیریویٹیو میں اور اس کو ڈیریویٹیو میں رکھنا چاہیے اس کے لئے ہم آزاد ہیں اس کو ہم ڈیریویٹیو دونوں میں رکھ سکتے جب تک جہاں تک بات ہے تو اس کی ہم انٹیگریشن میں رکھنے کے لئے اس کے ساتھ اس کا ڈیریویٹیو موجود ہو نا یعنی کہ power کے اندر کی چیز جو بھی function بڑھا ہو ہے اور اگر اس کو ڈیریویٹیو میں اس پورے function کو ڈیریویٹیو میں رکھتے تو اس کا دیریویٹیو تو آسان ہے وہ تو آرام سے آپ کر سکتے ہیں اب آپ نے کر نا کیا ہے یہاں پہ تھوڑی چی ٹرک آپ استعمال کریں آپ اس کو سپلٹ کریں x کیوب کو اس طرح سے ٹھیک ہے چی اور 2 سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کریں یہ x کو یہاں رہنے دیں اور 2x کو اتر لگتے ہیں ٹھیک ہے چی اب اگر آپ اس کو ایک فانکشن کانسیر کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ x square plus 1 کا derivative 2x بنتا وہ ساتھ میں موجود ہے اس کو آپ integration میں رکھ سکتے ہیں اس کی integration direct ہو سکتی ہے ٹھیک اس کو آپ رکھیں integration میں اور اس کو آپ رکھیں differentiation میں تو بائپارس integration آپ بڑے آرام سے کر سکتے 1 by 2 کو آپ separate کر لیں آج x square کو آپ نے رکھا as it is integration میں رکھا g x square plus 1 into 2x کو minus integration کا sign پھر integration میں رکھا آپ square plus 1 into 2x کو اور ساتھ میں x square کا کیا آپ نے differentiation ٹھیک ہے جی اور پھر آپ نے 1 by 2 کو باہری رکھا اور x square دیکھیں جی اس کا derivative ساتھ میں پڑھا ہو تو اس کی power میں زافہ ہو جائے x square plus 1 کی whole power ہو جائے گی آپ کے پاس 3 by 2 1 by 2 میں اضافہ ہو جائے 3 by 2 اور اسی طرح سے x square plus 1 کی whole power ہو جائے گی آپ کے پاس یہاں پہ بھی 3 by 2 اور اسی اضافہ سے divide اس کا derivative ہوگا جی 2 x آپ کے پاس رہے ڈیک سٹیپ میں اور یہ سارا کچھ ہے آپ کا ان سب کے باہر 1 by 2 1 2 کو اندر جا کے بیشک ملٹیپلائی کرتے ہیں into 2 by 3 ہو جائے x square x square plus 1 کی whole power 3 by 2 minus 1 by 2 یہ 2 by 3 آئے گا یہ 2 باہر آجائے اور اور اندر بنے گا x square plus 1 کی whole power 3 by 2 اور ساتھ میں x ہے یہ دیکھیں جی cancelation ہو جاتی ہے آپ کے پاس بنتا ہے 1 by 3 x square x square plus 1 whole power 3 by 2 اس 2 کو میرا خیال سے اندر ہی رہنے دینا چاہئے تھا یہ دیکھیں جی یہ 2 cancel ہو جاتا تو آپ کے پاس پچھتا 1 by 3 اور square root integration کے اندر یہ دیکھیں جی اب بھی اس کا derivative ہے 2 x کے ساتھ میں آپ کے پڑھا ہو ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے next step اس میں اس کا derivative ساتھ میں پڑھا تھا اس لئے میں نے اس کی power میں اضافہ کر رول لگ گیا اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں 1 by 3 x square x square plus 1 ki whole power 3 by 2 اس کے بعد 1 by 3 اور 2 by 5 بنے گا اور x square کی power x square plus 1 ki whole power 5 by 2 تو یہ next step میں 2 by 15 یعن کہ میں بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس final answer ہے جی تو اس question کو یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اس question کو پہلے تو ہم نے کیا by parts ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جس chapter کے اندر جس exercise میں بائ parts کی exercise ہے لیکن میں آپ کو اس کو بغیر by parts وہ کس طرح سے میں 10 theta کو select کیا ہے میں نے under root کے اندر جو polynomial x square plus 1 اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہاں پہ 10 theta کو select کیا ہے آپ یہاں پہ substitution کرتے ہیں x کی 10 theta اور دونوں طرف differential لینے سے یہ آپ کے پاس بنتا ہے sec square theta d theta 10 square theta plus 1 dx کی tiga second square theta d theta اس کے بعد آپ کے پاس 10 cube theta اور یہ آپ کے پاس second theta اور second square theta 10 cube theta second cube theta d theta next step میں آپ 10 theta کو as rest رہنے دیں یعنی کہ 10 theta کی powers کو split کر لیں 1 power 1 کر لیں اور 1 power 2 کر دیں اس کے بعد 10 theta اور 10 theta square theta کو آپ اس طرح سے split کر لیں اس سے آپ کے دو حصے بن جائیں گے integration کی secant 5 اور 10 theta minus secant 3 and simple 10 theta جو پہلا حصہ ہے اس کو میں اس طرح سے اگر لکھوں سیکنڈ 4 and سیکنڈ into 10 اور دوسرے حصے کو لکھوں جی سیکنڈ سکوئر اور ساتھ میں سیکنڈ into 10 تو دیکھیں سیکنڈ کا ڈیریویٹیو صرف پاور کے اندر اگر آپ اس پاور کے اندر اگر آپ سیکنڈ کا ڈیریویٹیو دیکھیں تو سیکنڈ کا ڈریویٹیو ہوتا ہے جی آپ کے پاس سیکن into 10 جو کے ساتھ میں پڑھا ہو اس کو آپ ایسے لکھ لیں تیریویٹیو ساتھ پہ رکھا ہو تو پاور میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے انڈیگریشن کا rule ہے تو یہ اس کی انڈیگریشن ہو جائے جی سیکن 5 theta over 5 اور اس کی ہوگی سیکن 3 theta over 3 اور اور اس کے بعد کی آپ کی substitution ہے x is equal to 10 theta یہاں سے secant theta کا answer نکلتا ہے 1 plus x square under root کے ساتھ تو اس کے بعد آپ یہاں پہ secant theta کی جگہ x میں back substitution کر دیں 1 plus x square کی power 5 by 2 over 5 minus 1 plus x square کی power 3 by 2 over 3 this آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس 1 exponential function ہے اور یہ fraction میں آپ کے پاس polynomial function ہے اس میں کافی complicated ہیں نہ ہی numerator derivative آپ کو نظر آرہا ہے نہ ہی function derivative 7 function ہے اگر آپ اس کو a function اور b function کہہ لیتے تو دونوں functions ایک دوسرے derivatives نہیں ہیں اس میں آپ کو ثوڑا سی simplification steps کرنے ہوں گے اگر آپ اسے کھول لیں multiply کر لیکھیں آپ کے اس fraction کے دو حصے بنا لیں ایک ہے 1 over x اور 1 آپ کا ہو جائے گا x ln of x over x اس کے بعد next step میں آپ یہ کریں multiply کر دیں x کو دونوں حصوں کے ساتھ اور آپ integration کے دو حصے بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ cancellation ہو جاتی ہے اور ex ln of x dx اب اس میں آپ کو suggest یہ کروں گی کہ اگر یہ a ہے اور b ہے تو دونوں میں سے aq پر بائی پار لگنا ہے دیکھیں آپ کو اگر میں یہ کھول کے دکھاؤ ایک پار x ایک فنکشن دوسرا فنکشن ہے تو میں آپ کو suggest یہ کروں گی کہ a ہے اور b ہے ان دونوں میں سے a کی ایک پر سمیلٹینیس دونوں کے اوپر بائی پارٹس نہ لگائیے گا ان میں کسی ایک ایک اٹر ٹائم بائی پارٹس لگنا ہی لگنا ہے ٹھیک ہے بگر بائی پارٹس کی دونوں دونوں فنکشن دوسرے کی دے دیو دوسرے اٹھوم میں کوشش کرتے ہیں تو یہ wid کی کی پار ایکس والے فانکشن کو آپ نے انٹیگریشن میں رکھنا ہے بائی پارٹس لگایا پورا فارمولا کمپلیٹ کرلوں پھر لن کا کیا آپ نے ڈیریویٹیو اس کو کیا بند اس کے بعد آپ نے یہ تو ایز ایز ہی رکھا ہوئے اچھا جی لن اور ایک پار ایکس کی انٹیگریشن پر آپ کو پتا ہے ایک پار ایکس ہی ہوتی ہے مائنس یہ ایک پار ایکس ایلن اف ایکس ہوتا ہے جی 1 بائی ایکس اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بڑے آسانی سے کیوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو اے پارٹ کو نہیں انٹیگریٹ کرنا کیونکہ جب آپ نے اس کی اوپر بائی پارٹس لگایا بی کی اوپر تو اس کا ایک حصہ تو انٹیگریشن سے باہر آگیا اور جو حصہ انٹیگریشن کے اندر تھا وہ سیم تھا اس کے ساتھ جو ہم نے اے پارٹ کو نہیں چیڑا تھا لیکن دونوں کی سیمبلز ڈیفرنٹ ہونے کی ورے سے اپوزٹ ہونے کی ورے سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کینسل ہو گئے اور آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ کیا آتا ہے ای ریس ٹو پار ایکس انٹو ایلن اف ایکس یہ آپ کا فائنل آنسر ہے جی یہ نیکس قویشن ہے آپ کے سامنے کوشن نمبر الیون کوشن نمبر الیون میں آپ کو دو فنکشن نظر آرہے ہیں ایک آپ کو فریکشن میں اور ایک آپ کو ایکسپرینشل فانکشن یہ دونوں کا پاس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی بلکل اسی طرح سے دونے کے دوسرے کے ڈریویٹیف نہیں ہے اس کو بھی میں آپ کو ایک سٹیپ میں کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ کے پاس جو اس وقت نیومیریٹر فریکشن کی فارم ہے یعنی کہ 1 مائنس سائن ایکس اوور 1 مائنس قوس ایکس یہ جو آپ کے پاس فریکشن کی فارم میں اس کو آپ ایک کے بجائے دو فریکشن بنا لیں تو یہ ہی بہتر ہوگا یعنی کہ ایک آپ کر لیں 1 مائنس قوس ایکس اور مائنس سائن ایکس اوور 1 مائنس قوس ایکس یہ دو حصے بن جائیں گے تو یہ آپ کا question بہتر ہو جائے گا اس کے بعد ایکس کو دونوں حصوں سے آپ ملٹیپلائے کر لیں اور اگین اس پہ میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گی کہ آپ ایک حصے کو ایس ایس چھوڑ دیں اور ایک حصے کو یہاں پہ بائی پارٹس لگا کے سالف کریں اب اس میں کسی سے کو چھوڑنا اور کسی سے کو اپنی کرنا پہلے اس کو تھوڑا سا فارمولا لگا کے اسیمپلیفائی کر لیں 1 مائنس قوس ایکس یعنی سے کیا آپ کو پتا ہے 2 سائن سکوئر ایکس بائی 2 تر ہاف انگل فارمولی کی ثرو اس کے بعد ایکس سائن ایکس کا بھی ہاف انگل فارمولا لگا لیا 2 سائن ایکس بائی 2 قوس ایکس بائی 2 سپلیٹ کر لیا اس کے بعد ڈینومنیٹر میں بھی وہی فارمولا 2 سائن سکوئر ایکس بائی 2 یہاں سے 2 کانسل سائن ایکس بائی 2 اس کے ساتھ کانسل دی ایکس اور نیکسٹ میں آپ کے پاس میں نیکس ٹپ آگے کر لیتی ہوں جی تو next میں ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں dx بھی لکھ لیں یہاں پھر آپ کے پاس 1 by 2 اور ex sign numerator میں جا کے آپ کے پاس بنے گا cosecant square xy2 dx اور یہاں آپ کے پاس بنے گا ex cot xy2 اب ان دونوں میں سے یہ آپ کے پاس اگر a ہے اور یہ آپ کے پاس b ہے تو ان دونوں میں سے ایک وقت میں a کو integration by parts لگائیں اور دوسرے کو as it is چھوڑ دیں جیسے پچھلے question میں ہم نے کیا اب جیسے میں اس کو a والے کو چھوڑی ہوں اس کو نہیں میں integrate کر رہی ایک کے پار x cosecant square x by 2 dx اچھا اس کے پر میں لگا رہی ہوں integration by parts آپ فیصلہ کر لیں پہلے یہ کس کو differentiation میں اور کس کو integration میں رکھنا ہے cot x by 2 اور e کو تو integration اور differentiation سیم ہوتی ہے cot x by 2 کو integration میں رکھیں گے تو اس کی integration ہوتی ہے ln یہ اس کی integration ہوتی ہے تو وہ ln بیچ میں introduce ہو جائے گا اس سے خام خامے مسئلہ پیدا ہوگا اس لئے آپ بہتر ہے کہ آپ اس کو differentiation میں رکھ لیں اور cot x by 2 اور angle کی derivative 1 by 2 ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جی آپ کے پاس 1 by 2 e کی پار x کو سیکنس کو سیکنس کوئر x کوئر x اور یہ مائنس آئے گا جی باہر 1 by 2 آئے گا باہر e کی پار x اور کو سیکنس کوئر x کوئر x اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس first and third one سیم ہیں cancel ہو جاتی ہیں اور آنسر ہے جی کوئر x کوئر x جی یہ ہے جی آپ کا final answer